بسم اللہ الرحمن الرحیم ملائے درہی سوژی ڈیر کپ ڈیر کپ ، جو ہم چاہے کپیتے ہیں یہ میوہ ہے آپ اپنے پساند کے مطابق کم زیادہ لے سکتے ہیں میں نے یہ چار ٹیبل سپون لیا ہے دو سبز دلائچی ہے اس کا میں پودر کر لوں گی بادام ہیں پندرہ بیس ادر اور یہ پستا ہے یہ بھی دو ٹیبل سپون ہے یہ بھی پندرہ بیس ادر آدھی پیالی ککوکنٹ کا براد ہے دیسی گی میں نے آدھی پیالی لیا ہے لیکن جتنا استعمال کروں گی چمچ کے ساتھ سے آپ کے سامنے ہی کر اگر ہم زیادہ گی ڈال دیں گے تو یہ پھٹ جائیں گے تو یہ گوڑے چینی سے نہیں ہم گوڑ سے ہی بنائیں گے یہ کرارے بنائیں گے یہ میں نے تین یہ پیس گوڑ کے لے لیا ہے مجدر میں یہ ایک پاور تو اب ہم سٹارٹ کرتے ہیں میں نے ایک پین لے لیا ہے آپ پڑھائی میں جس میں بھی آپ کو بنا سکتے ہیں نون سٹیک میں بنائیں گے تو بہت کم گی میں بن جائے گا یہ جو گوڑ ہے اس کو میں نے موٹا موٹا کوٹ لینا ہے کیونکہ میں نے اس کی چارچنی تیار کرنی ہے ایک طاعت ہی تو اتنا زیادہ بڑھا پیس ہوگا تو پھر مشکل ہوگی ایک ٹیبر سپون میں نے بھی گی ڈال دیں اس میں میں بادام فری کر لوں گی بادام تھوڑے سے فری ہو جائیں گے پھر پستہ ڈالوں گی کیونکہ بادام تھوڑا ٹائم لیتے ہیں اور پستہ جلدی سو جائے گا اگر کٹھا ڈالوں گی تو پھر وہ پستہ جل جائے گا اور اس کا پھر کڑوا ذائقہ آئے گا اس کو روست کر لیں گے بادام روست ہو گیا اس میں پستہ ڈال کے ہلکا سا روست کریں گے اور پھر ان کو نکال لیں گے ان کو نکال لیتے ہیں پلیٹ میں ایک ٹیبر سپون میں اور ڈیسی گی ڈالوں گی اس میں اور سوجی ڈال کے سوجی کو بھون لیں گے ہلکی آنچ پہ بھونیں گے تیز پہ نہیں بھونیں گے وہاں ایک دم جڑ جائے گی ہمیں جلی ہوئی نہیں چاہیے اس کو سلو ہٹ پہ میں نے خشبو آنے تک بھوننا ہے تھوڑا سا گیوں ڈال دیں گے چین ہلکی آنچ پہ پانچ منٹ ہو گیا میں اسے بھون رہی ہوں اب میں نے یہ کوکناٹ کا برادہ اس میں شامل کر دینا ہے تاکہ یہ بھی اچھی طرح اس میں بھون جائیں گے اور میوے بھی شامل کر دیں گے کیونکہ لیدہ روست نہیں کیے اس میں ہو جائیں گے روست بھی ہو جائیں گے اور یہ اس میں پک بھی جائیں گے اچھی طرح ہلکی آنچ پہ ہی کر رہے ہیں ہلکا دام والا چولا کیا ہوا ہے اور اسے مسلسل چلاتے ہوئے ہم نے بھون لینا ہے بہت اچھی طرح سوجی کو فرائی کرنا ہے دیکھیں آپ کے سامنے کتنا مناسب گئی میں نے ڈالا ہے بس ایک دو منٹ میں اور مزید اسے بھونوں گے مستہ اور بادام میں موٹا موٹا کوٹ لوں گی کیونکہ وہ سابت موہ میں آتا اچھا نہیں لگے گا اس لئے میوہ میں نے لیدہ ہی رہنے دیا ہے ٹوٹل ٹائم اس کا آٹھ منٹ لگا ہے جنہیں کہ سوجی کو بھونتے ہوئے میڈیم ہیٹ پہ سلو ہیٹ پہ بھی آپ بنا لیں لیکن آپ نے اسے اسی طرح کر دیا اب میں بس تھوڑا سا گیوں ڈالوں گی تاکہ شائن آئے اس میں سب کچھ آپ کے سامنے ڈال رہی ہوں آف کیمرہ میں نے کچھ بھی نہیں ڈالا صرف بھونائی کی ہے چمچہ ہی چلائے جب بھی اس میں کچھ ڈال ہے آپ کے سامنے ہی ڈال ہے چلیں جی بس اس میں بہت ہی اچھی سی خوشبو آنا شروع ہو گئے ہیں اور اس کا کلر ہم نے چینج نہیں کرنا تو اس کو میں ایک پلیٹ میں نکال لوں گی چلیں اس کو میں واش کار کے لئے کراؤں گی پھر آگے آپ کے سامنے شیئر کریں گی کڑھائی کو میں نے دو لیے اور یہ دیکھیں گھوڑ کو میں نے پیس لیے اب دیکھیں کتنا پانی ڈالیں گے یہ گیلا ہو جائے بس اور پانی نہیں آدھے گلاس سے بھی اتنا بچ گئے اس کو سیٹ پر رکھیں گے اور اس کو میں ایک تاکی چاشنی بنا لوں گی چولا تھوڑا سمیں تیز کر رہی ہیں اور اس کو بھی چلانا پڑے گا ورنہ نیچے سے جل جائے گا چھوٹے پیس اس لئے کی ہیں کہ جلدی سے یہ میلٹ ہو جائے یہ سوژی بھی ہماری تھوڑی سی تھنڈی ہو جائے گی چلیں اس کے میلٹ ہونے کا میں ویٹ کروں گی سارا گھوڑ میلٹ ہو گیا اور یہ دیکھیں اس کے چارس تیار ہو گیا اس سے بہت زیادہ ٹھیک نہیں کریں گے ڈال کے ساتھ ہی پھر صحت ہو جائے گا اور یہ سبت زلاجی جو دو دانے میں نے لیے تھے ان کو میں نے پیس لیا اس کے چھلکے لیدہ کریں گے صرف پیس ہی ہوئی ہم ڈالیں گے بس اور یہ ڈرائی فروٹ ڈال رہی ہیں تھوڑا سا مٹھا ہو جائے گا اس کو بھی پیس لیا تھا چولا بند کریں گے چولے کے اوپر ہی رہنے دیں گے اور اس میں میں یہ مکس کروں گی ساری سوجی اور اس کو تیزی سے ہم ہلا لیں گے اب یہ بہت گرم ہے تھوڑی دیر اسے رکھیں گے سائٹ پہ تھوڑا تھنڈا ہو جائے گا ہاتھ سہ پائیں گے پھر میں اس کے لڑوں بناؤں گی آپ کے سامنے ہی ہم لڑوں بنائیں گے چلیں یہ دیکھیں کتنا چاہ یہ مکس ہو گیا اب اسے تھنڈا کریں گے یہ اتنا تھنڈا ہو گیا کہ ہاتھ سہ پائیں گے تھوڑا سمیں ہاتھ میں دیسی گھی لگا لوں گی تاکہ لڑوں کے اوپر شائن آ جائے زیادہ بڑے ہیں آپ نے نہیں بنانے مناسب سائز بنانے ہیں اس طرح ہاتھ سے پکڑیں اور دبا دبا کے لڑوں کی شیپ کر لیں یہ دیکھیں ہر کاس ہمیں دبا رہی ہے اس طرح اور ہر ایک کے اوپر یہ کسی کے اوپر پستہ کسی کے اوپر بدام لگا دیں سارے لڑوں میں نے تیار کر لیا ہیں بہت ہی مزیدار ہے میں نے یہ کیسٹ بھی کیا ہے اور اتنا مزا آ رہا ہے مناسب مٹھ ہے اور خستہ بھی ہیں پلیز بنائیں انجوائی کریں مجھے دعا میں یاد رکھیں میرے چینل کو سبسکرائب کریں میری ویڈیو کو لائک کریں شکریہ اللہ حافظ